ناظرین کچھ لوگ امام علی علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کے مقابلے ان کی افضلیت کا انکار کرتے ہیں جبکہ یہ سراسر جھوٹ اور غلط بیانی ہے آئیے اہل سنت کی کتابوں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی کے بعد ہر اعتبار سے افضل ہے لیکن اگر رسالت کے مشن اور تبلیغ اسلام کی بات کی جائے تو اس اعتبار سے بھی حضرت علی علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت کی کتابیں کیا کہتی ہیں حضرت علی علیہ السلام کی کچھ خدمتیں ملاحظہ ہوں نمبر ایک یاد کیجئے دعوت ذوالعشیرہ کو جب اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی نے فرمایا تھا جو تبلیغ اسلام میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی وسیع اور خلیفہ ہوگا تو پورے مجمع سے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا اور صرف حضرت علی علیہ السلام نے مدد کا وعدہ کیا تھا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی نے فرمایا تھا کہ علی میرے بھائی وسیع اور خلیفہ ہیں تم سب ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا نمبر دو جب یمن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہی نے خالد ابن ولید کو تبلیغ کے لیے بھیجا اور وہ کسی کو مسلمان نہیں کر سکا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہی نے علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا یا علی تم جاؤ اور خالد کو واپس بھیج کر تبلیغ اسلام کرو آپ گئے اور ایک ہی دن میں پورے قبیلے کو مسلمان بنا دیا تبلیغ کا سب سے سخت مرحلہ یعنی جب سورہ برات کی تبلیغ کا موقع آیا اور ابو بکر سے یہ کام انجام نہ پاسکا تو پھر حضرت علی علیہ السلام کو یہ سنگین ذمہ داری دی گئی اور آپ نے اس کو بھی بہترین طریقے سے انجام دیا اس کے علاوہ بدر اہد خیبر خندق جیسی نجانے کتنی جنگیں ہیں جب دشمن نے اسلام کو مٹانا چاہا تو حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کو فتح دلا کر تبلیغ اسلام کی بہترین مثال قائم کی ہے اللہ علیہ وآلہی نے حضرت علی علیہ السلام کو افضل ہونے کی سند دی ہے ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہیں پر فرمایا علی امام المتقین ہیں کہیں پر فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کبھی فرمایا کہ یا علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے حارون موسیٰ کے لیے تھے کبھی فرمایا تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں بلکہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جتنی حدیثیں امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں آئی ہیں اتنی کسی اور صحابی کے بارے میں وارد نہیں ہوئی ہیں ناظرین تو کیا اب بھی حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے